السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیارت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کا وشاہت لائف میں آج ہمارا دال چامل بن رہا ہے جو کہ سمپل انگریڈینز کے ساتھ ہے یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے نمک لییں گے ہم اپنے حضبے ضرورت ہلدی لیں گے آدھا چاہ کا چمچ لال مرش پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ لہسن کا پیس لیں گے آدھا چاہ کا چمچ اور ہاف کےجی جو ہے مصور کی دال لیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے واش کر لیں گے چلی جی یہاں پہ ہم اپنے دال بنانے کی طریقہ یاری کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں دال کو واش کرنے کے بعد لہسن کا پیسٹر آدھا کر دیں گے لال بیچ پاورڈر آدھا کر دیں گے اور حلدی آدھا کر دیں گے اور ساتھ ہی نمک بھی آدھا کر دیں گے مسالہ اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کو چیترہ سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو کور کر کے ہم دم پر رکھ دیں گے ہلکی آج پر جو ہے ہم نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے آدھا گھنٹے بعد ہم نے دیکھنا ہے بیچ بیچ میں بھی دیکھتے جانے کہ ہماری دال نیچے لگ تو نیری تو جب اتنا پانی رہ جائے گا تو پھر ہم اس کو گھوٹنے کی تیاری کریں گے تاکہ ہماری جو دال ہے چیترہ سے پیس جر چامل بنانے کے لئے میں نے ایک کلو چامل لیے ہیں آدھی پیاز لیے ہیں چار سے پانچ ہری مرچے لیے ہیں ایک کھانے کا چمچ لہسن ادرا کا پیسٹ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ زیرہ لیا ہے اور نمک حضبے ضرورت استعمال کریں گے یہاں پر میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے آدھا کپ آئل یہ تھا اور اس میں میں زیرہ اٹھ کر دوں گی اور ساتھ ہی لہسن ادرا کا پیسٹ بیٹ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو سوتے کریں گے سوتے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پیاز بیٹ کر دیں گے پیاز کو ہم گولڈن براؤن کریں گے یہاں پر ہماری پیاز گولڈن فرائے ہو رہی ہے اور یہاں پر ہماری دال جو ہے پک رہی ہے دیکھیں اتنا پانی رہ گیا ہے اس کو میں ایسا ایسا گھوٹ رہی ہوں تو جی ہماری پیاز جیسے ہی گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس میں ہری مرچ ایٹ کر دیں گے خوشبو کے لیے اور اس کو بھی فرائے کریں گے ہم دو سیکنڈ کے لیے یہاں پر سب چیزیں پرائے ہو گئی ہیں اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس میں چاول ایٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نمک ایٹ کر دیں گے اور مکس کر کے چیترہ سے دم کے لیے چاول رکھ دیں گے کچھ ہماری دال اس طرح کسی ہو گئی ہے اور میں نے اس کو چیترہ سے گھوٹ دیا تھا چیترہ سے دیکھیں نیچے سے لگی بھی نہیں ہے اور خوب چیترہ سے میں نے اس کو پیس دیا تھا اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے دال دیکھ لیجئے کس طرح کی ہماری دالی ہونی چاہیے کتنی سمودھ بنی ہے تو جی اب ہم اپنے دال میں بنگار کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پر تین ہری مرچ لی ہے کوارٹر پیاز لی ہے یہاں پر میں نے حلدی اور لال مرچ ایک چٹکی لی ہے اوائل میں کلر لانے کے لیے اور یہاں پر میں نے ہاف کپ اوائل گرم کرنے رکھ دیا ہے جس کے اندر اب میں پیاز ڈال دیتی ہوں پیاز کو ہم گولڈن کلر میں لے کر آئیں گے یہاں پر ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے یہ میں نے لال ہلدی اور لال مش کو مکس کر دیا اور میں دال میں بنگار لگا دوں گی ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے ہماری چامل بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو جی یہ میری ریسپ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ